اس وقت بیورو چیف آسیم صدیق ٹی ایچ کیو ہسپتال سادی آباد کے باہر موجود ہیں ان سے بات کریں گے آسیم آپ بتائیے یہاں پر کتنے زخمیوں کو لائے جا چکا ہے ان کی حالت کیسی ہے بیورو چیف جو ٹرین حادثہ ہوا ہے اس کے زخمی ٹی ایچ کیو ہاسپیٹل سادکاباد میں لائے جا رہے ہیں ساٹھ کے قریب افراد زخمی یہاں پر لائے چکے ہیں اور اس کے قریب نوم افراد جاں بھاک ہوئے ہیں ایمرجنسی یہاں پر نافذ کر دی گئی ہے جو مریضوں کو یہاں پر زخمی افراد کو وہاں سے حادثہ وقوعے سے لے کر یہاں ٹی ایچ کیو ہاسپیٹل منتقل کر رہے ہیں کہ پچاس کے قریب ایمبولینسز اور دیگر گاڑیاں اس میں امدادی کام میں حصہ لے رہی ہیں یہاں پر ہاسپیٹل میں تیبی امداد دی جارہے ہیں مختلف یہاں پر مسافر ہیں جن کو تیبی امداد دی جارہے ہیں ان کی حالت کچھ کی خطرے سے باہر ہے اور کچھ کو شیخزید ہاسپیٹل منتقل کر دیا گیا سیور ہیلس آتھارٹی بھی یہاں پر موجود ہیں ایمرجنسی تو نافذ کر دی گئی ہے یہاں پر وہ شیخزید ہاسپیٹل مر کیا حالت دیکھ رہے ہیں کتنے مریضوں کو شفٹ کیا گیا ہے اور کیا کیا ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ عدویات کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا خون کی ضرورت بھی ہے آج علیل صبح دو ٹرینوں کے درمیان والہار سٹیشن کے جو کہ ساتھ کا بہت سے تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر ہے وہاں پر یہ اندھو ناک حادثہ ہوا ہے اور اس میں اب تک نو افراد جام بہت ہو چکے ہیں اور باسٹھ زفنی جو ہیں وہ یہاں پر تحصیل ہیڈپورٹر ہاسپیٹل ساتھ کا بہت میں لائے گئے ہیں اور ہمارے تمام اسپیشلس ڈاکٹرز اور تمام عملہ جو کہ ہم یہاں پر تحصیل ساتھ کا بہت ہیڈپورٹر ہاسپیٹل کا ہے وہ بھی ہم نے عرل صبح یہیں پر کال کر لیا تھا اس کے علاوہ جو نزدیکی ہسپتال ہیں آر ایسیز ہیں وہاں سے بھی عملہ ہم نے گرالیا تھا تاکہ سرویسز ڈیلیوری میں کوئی مشکل پیش نہ آئے ہمارے ایم ایس ڈاکٹر لیاکتر حان صاحب اور ڈیپورٹی ڈسٹک ہیلت آفیسر ڈاکٹر شہزاد اصلا بھی یہاں پر موجود ہیں اور میں خود بھی یہاں پر موجود ہوں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ زخموں کو تمام سہولیات یہاں پر مہیا کیے جائیں ہمارے پاس تمام اسپیشلس ڈاکٹرز جن میں سرجن، آرثوپیڈک سرجن، فیزیشن بھی موجود ہیں یہاں پر اور اس کے علاوہ عدویات بھی واخر مقدار میں موجود ہیں اور کوشش ہماری یہی ہے کہ جو ڈیٹ ٹول ہے اس کو بڑھنے نہ دیا جائے اور الحمدللہ اب تک ہم اس کوشش میں کامیاب ہیں کہ جو کہ موقع پہ فوت ہو گئے ہیں وہی افراد جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں ورنہ ہسپتال میں جو لوگ آئے ہیں اب تک ان میں سے کوئی بھی ہلاکت نہیں ہوئی ہے خون کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہم نے مساجد میں بھی اعلان کروائے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ہمارے پاس فلاحی تنظیمیں ہیں وہ بڑی اس میں کارگر ہمارے ساتھ ثابت ہو رہی ہیں وہ بھی تعاون کر رہی ہیں اور لوگ خود آ رہے ہیں خون کا آتیہ دینے کے لیے اور اس کے لیے الگ سے کاؤنٹر صبح سے قائم کر دیا گیا ہے اور اس وقت خون کی کوئی کمی نہیں ہے خون کی کمی نہیں ہے ڈاکٹر سب مجھے یہ بتائیں کہ شیخزت ہسپیٹل میں آپ نے کچھ پیشٹ ریفر کی ہیں تو ان کو کس وجہ سے ریفر کیا گیا اور مزید کوئی ایسے پیشنٹ جو ریفر کیے جا رہے ہیں یہ سب کو ٹریٹ یہاں پر کیا جا رہے ہیں سر اب تک ہمارے پاس جیسے سر نے بتایا کہ سکسٹی ٹو پیشنٹ اب تک آ چکے ہیں ان میں سے صرف ہم نے تین پیشنٹ کو اب تک رحمیار خان ریفر کیا ہے ان میں سے ایک مریض ایسا تھا جس کا بلٹ گروپ نیگیٹیو تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں اس حادثے کی وجہ سے کٹ گئی تھی امپیوٹیشن ہو گئی تھی ٹراما تھا جو پیٹ میں زیادہ زخم تھے اس کی لپراٹمی سسپیکٹیٹ تھی کہ امرجنسی میں سارے بلٹ کی رینج اور باقی ایک پیشنٹ ایسا تھا جو ہیڈ انجری کا تھا کیونکہ نیورسرجیکل اوپینین ہمیں سیٹی سکین ایم آر آئی کی ضرورت اس لیے ہم نے ریفر کیا اور الحمدللہ جتنے بھی انجرڈ پیشنٹ اس حادثے میں آئے ہیں الحمدللہ ہماری یہاں کی ٹیم نے سرجنٹ انیسٹیٹیکس گائنیکالوجسٹ اور ہمارا امرجنسی کا پورا عملہ انٹائم پہنچ گیا تھا ایمبولنس آنے سے پہلے ہم سارے چیزیں کر چکے تھے اور وافر مقدار میں ہمارے پاس میڈیسنس تھی اور ہم نے تمام لوہیکین کو بھی جو بھی انجرڈ پرسن آئے ان کے پانی وغیرہ کا ہر قسم کا بہتر طریقے سے انتظام کیا ہے آپ کی طبیعت کیسی ہے کیسے حادثہ ہوا کیا آپ نے محسوس کیا کس طرح سجتا کچھ بھی نہیں ہم لوگ تو سو رہے تھے تو اچانک سے پہلے ایک جٹ کا ہلکا سا لگایا تو بعد میں ٹرین وہ جو سمان لے کے آتی ہے ٹرین وہ پہلے آگے کھڑی تھی تو وہ پیچھے سے آنکے ٹکر آئیے آپ کہاں سے کہاں پہ جا رہے تھے ہم لہو فیصلہ بار سے روڑی جا رہے تھے لیسا بس روڑی جا رہے تھے ان کی حالت قدر بہتر ہے اور یہ زخمیوں کے یہاں پر طبیعہ امداد دی جارہی ہیں مختلف یہاں پر زخمی لائے گئے ہیں اور یہاں پر بھی ایک بھائی بھائی کیسی طبیعت آپ کی جی شکر اللہ ٹک ٹاک کہاں سے آپ کہاں جا رہے تھے کیسے حادثہ پیش آیا کہ آپ جاگ رہے تھے ہیں سو رہے تھے جی میں اس طرح لہور سے جنہاں کوئٹا جا رہا تھا میں خود سرکاری ملازمہ ہوں یہ تقریباً ساڑھے چار بجے کا یہ واقعہ ہوا ہے اور میں اس طرح سوئے تھے تو میں دوسرے میں دبے میں تھا جس طرح یہ پٹی سے اتر گیا ہے اس طرح یہ جو ہمارا دبے اس طرح لگیا ہے چھمٹ گیا ہے آپس میں اس میں میں پس گیا وہاں سے تقریباً کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد میں خود نکلائے اپنی مدد آپ اس کے بعد مجھے کمر میں چھوٹ لگی ہے وہ چھوٹ لکنی ہوئے ایسے میں نیچے نہیں ہوتر سکتا میں نے ایک بندے کو بلایا مدد کیلئے اس لیے مجھے نیچے ہوتارا اور یہاں تک پہنچ گئے ہوں یہاں پر پہنچ گئے ہیں طبی امداد یہاں پر دی جارہی ہے مختلف یہاں پر جو زخمی ہے وہاں پر لائے جارہے ہیں ان کی حالت اب قدر بہتر بھی ہے بھئی آپ کی حالت کیسی ہے بھائی تکلیف ہے میرے بڑی کیسے آپ ایکشلنٹ ہوا کہاں پہ آپ کو چھوٹ لگی ہے میرے موروں میں درد ہے یہاں پہ بھی تانگ میں بھی چھوٹ لگی ہے کھون چل رہا ہے جسم میں بھی چھوٹ لگی ہے آپ کو طبی امداد دے دی گئی ہے یہ کیا ٹلکی چانم سے آپ کو طبی امداد دی گئی ہے یہ سوئیے لگا کر گئے ہیں ایک دو اس تمام کی حالت اب خطرے سے باہر ہے مگر کمر پہ چھوٹ ہے اور کچھ زخمی ابھی بھی پھنسے ہیں جن کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور تمام جتنے بھی زخمی ہیں ٹی ایچ کی ہاؤسپیٹل سادکہ بار لائے جا رہا ہے اور جو زخمی زیادہ ہیں ان کو شیخزت ہاؤسپیٹل منتقل کیا جا رہا ہے تین افراد یہاں پر زخمی ہونے کی وجہ سے شیخزت ہاؤسپیٹل منتقل کیا جا رہا ہے اور پچاس کے قریب دادی گاڑیاں اس میں حصہ لیں اس میں ایمبولینسز اور دوسری گھڑیاں اور جو افراد پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جی آسیمہ آپ نے ابیٹ کیا شکریہ آپ